بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عسید بن حوزائر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رات کو وہ صورت باقرہ کی طلافت فرما رہے تھے ان کا گھوڑا پاس ہی بندہ ہوا تھا کہ اس نے بھی دکنا شروع کر دیا وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا انہوں نے پھر طلافت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بھی دکنا شروع کر دیا وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر دکھنے لگا انہوں نے تلاوت کو ختم کر دیا کیونکہ ان کا بیٹا بھی قریب سو رہا تھا انہیں خدسیہ لاکھ ہوا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے چنانچہ صبح ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حضیر آپ پڑھتے رہتے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ گھوڑا یعیہ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب ہی لیٹا ہوا تھا میں نے دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس آ گیا پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرح اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں سائبان کی طرح ایک جس میں چراغوں کی مانت کوئی شئے ہے پھر میں بہر نکلا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے ہیں کیا چیز تھی ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے اگر آپ پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بے ہجاب دیکھ لیتے سبحان اللہ